اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج بلی میڈم نے ہمارے یہ کچھ پوٹس توڑ دیے ہیں اور ان میں سے یہ ایک میرا میکسیکن پیٹونیا کا پلانٹ ہے جو کہ بہت سارے جس کے بیبی پپس نکل رہے تھے چھوٹے چھوٹے پلانٹس اس کے اندر ہو رہے تھے گرو اور یہ پلانٹر اب ٹور چکا ہے تو آج ہم ان پلانٹس کو چھوٹے چھوٹے نئے پلانٹرز میں شفٹ کریں گے کیونکہ بڑا پوٹ میرے پاس اس وقت کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو آج میں ان کو اس طرح کے پلاسٹک پوٹس میں جس کے اندر میں پنیری لائی تھی میری گولڈ کی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اندر میں ان پلانٹس کو شفٹ کروں گی میکسیکن پیٹونیا کو اور آپ لوگ بھی دیکھئے کہ کس طرح سے ان پلانٹس کی کٹنگ لگائی جاتی ہیں اور کس طرح سے ان پلانٹس کے چھوٹے پی بھی پپسیں ان کو الگ کیا جاتا ہے اور نیو پلانٹرز میں لگایا جاتا ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز اس کے اندر یہ سیڈز یہ مدر پلانٹ ہے اور مدر پلانٹ میں یہ سیڈز گرو ہوئے تھے فلاورنگ کے بعد یہ سیڈز جب مکمل طور پر ڈرائے ہو جاتے ہیں تو بھی خود ہی پلانٹر کے اندر گر جاتے ہیں اور پلانٹر میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بی 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 پلانٹس خود سے یہ گرو ہو جاتے ہیں ان سیڈز کے ذریعے میں نے یہ صرف ایک مدر پلانٹ لگایا تھا اور اس میں سے دیکھئے کتنے سارے پلانٹس ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو سیڈز ہیں یہ سیڈ پوڈز ہیں یہ ڈرائے ہونے کے بعد خود ہی اوپن ہو جاتے ہیں اور پھر اسی پوڈ کے اندر گر جاتے ہیں جس میں یہ مدر پلانٹ لگا ہوتا ہے اور پھر ہمارے اس طرح سے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ تیار ہو سکتے ہیں اب ویسے بھی میں نے ان کو الگ کرنا تھا تو بلی میڈم نے یہ پوڈ توڑ کے مہربانی کر دیئے اور یاد دلا دیا کہ ان پوڈز کو آپ الگ کر رہے ہیں پلانٹس کو ادرائز یہ ڈرائے ہو جائیں گی کیونکہ ایک ہی پوڈ کے اندر اتنے سارے پلانٹس جو ہیں وہ گرو ہونا مشکل ہے ہاپس میں ان کی فائٹ ہوتی ہے نیٹریشن کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے تو ان کو ہم الگ کرتے ہیں یہ نیچے سے کافی گہرے گئے ہوئے ہیں ان کی روٹس کافی نیچے تک گئے ہوئے ہیں تو ان کو ہم ویسے کٹنگ کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں تو میں ان کو کٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے کچھ روٹس بھی اس کی آ گئے ہیں یہ ایک پلانٹ ہو گیا ہمارا اب دوسرا اس کا الیدہ کرتے ہیں کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ روٹس بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں یہ دوسرا پلانٹ ہم نے لگ کیا ہے ویسے یہ کٹنگ کے ذریعے بھی آسانی سے لگ جاتا ہے اگر روٹس نہیں بھی آتی ہیں تو یہ گروہ ہو جائیں گے تو ایسے ہی آ رہے ہیں کیونکہ ان کی روٹس نیچے گھو دیئے ہیں بہت دیپ یہ مجھے پورا ہی خاصے میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اب ایسے ہی الگ کرنے ہوں گے مجھے یہ جتنے بھی ہماری کٹنگز ہیں یہ ساری لگ جائیں گی میرے پاس کافی سارے چھوٹے چھوٹے پلانٹرز پڑے ہوئے ہیں تو ان میں ہم یہ لگا دیں گے کافی سارے ہم نے الگ کر لی ہیں اور اب یہ بس تھوڑی سی ہی رہ گئی ہیں یہ الگ کر لیتے ہیں اور یہ بھی الگ کر لیتے ہیں یہ تو بہت زیادہ سفی ہے اس کو اسرہ توڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے اپنا سارا پوٹ ہی خالی کر لیا اب اس مدر پلانٹ کو جو ہے وہ ہم کسی اور پوٹ میں لگا دیں گے پہلے ہم ان کی کٹنگز لگا لیتے ہیں بس یہ دیکھئے فرنس یہ ان کے سیڈ پورٹ جس طرح سے اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھئے اور یہ اس کا سیڈ گرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے سیڈ نکلتے ہیں اور یہ نیچے سے پھر بیوی پلانٹس نیگ رو ہو جاتے ہیں چلیں آپ ان کو لگاتے ہیں پہلے ہم ان کو اچھی طرح سے پانی دے دیں گے ان میں کیونکہ سائل مکمل طور پر ڈرائی ہے تو یہ پانی ہم دے لیتے ہیں پہلے اچھی طرح سے ویٹ ہو جائے گی نا سائل تو پھر اس کے اندر ہم پلانٹس لگا دیں گے بہت آسانی سے یہ پلانٹ گرو ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت اس پر فلاورنگ ہوتی ہے گرمیوں کے سیزن میں پرمنٹ پلانٹ ہے اور آپ اس کو فل سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ویسے شیٹی ایریا کا پلانٹ ہے لیکن فل سن لائٹ میں بھی یہ گرو ہو جاتا ہے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ تو تھا فلاورنگ جو اس کا فلاورنگ پلانٹ تھا یہ اس پر فلاورنگ بھی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کے سیڈ پورڈ اوپن ہوئے ہیں قریب کر کے آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھئے یہ اس کا سیڈ پورڈ ہے اور یہ سیڈ اس میں سے گر چکے ہیں اور سیڈ یہ دیکھئے سیڈ اس میں سے گر چکے ہیں اور یہ اوپن ہو چکا ہے جب یہ اوپن ہوتا ہے تو اس کے سیڈ در ادر بکھر جاتے ہیں اور پر وہیں پر پلانٹس گرو ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے چیک ہے ہمیں آپ کو یہ سارے لگانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے لگا دیں گے ہم ایک ایک کٹنگ اٹھا کے تو یہ آپ کو نیچے والے لیوز بھی ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ہارڈی قسم کا پلانٹ ہے اور ٹروپیکل ایڈیا کا پلانٹ ہے مویسٹ سوائل پسند ہے اس کو اس لیے میں اس کو پلاسٹیکے کنٹینرز میں لگا رہی ہوں ورنہ پلاسٹیکے کنٹینرز کے اندر بہت کم ہی پلانٹس گروہ ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اکثر پلانٹس سوائے ان پلانٹس کے جن کو پانی بہت پسند ہوتا ہے اور ہر وقت سوائل مویسٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو ہم لگا سکتے ہیں ان کنٹینرز کے اندر پلاسٹیک کے ویسے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ درینیج ہولز سارے اپن ہونے چاہیے درینیج ہولز بند ہو تو چاہے مویسٹر لونگ پلانٹ بھی ہو وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وارٹرنگ کی وجہ سے اس کے بعد ہم ان کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں فلسن لائٹ میں چاہوں میں یہ بہت اچھے طریقے سے ہر جگہ پر ہی گروہ ہو جاتے ہیں لیکن سخت گرمی میں جب بہت زیادہ تیز ہو پڑتی ہے تو پھر آپ اس کو شیڈی ایریا میں رکھئے گا کیونکہ اس وقت پھر پانی اگر تھوڑی سی بھی نیگلیجنس ہو جائے تو اس کے لیوز سے وہ ڈروپ ہو جاتے ہیں لیکن پانی دینے کے بعد دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ہے لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی گرمیوں کے موسم میں پانی ہم لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں تو ایسے پلانٹس کو چھاؤں میں رکھیں جن کو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ موستر لونگ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت پودا ہے بلکل ایک ویڈ کی طرح یہ گروہ کرتا جاتا ہے آپ کی گارڈن میں اگر آپ ایک ہی پلانٹ لے آئیں میرے پاس ایک پلانٹ تھا اور میرے پاس اب اس کے کئی درجن پلانٹ ہو چکے ہیں صرف کٹنگز کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے بیوی پلانٹرز پلانٹس کو الگ کر کے تو میں نے لگایا ہے بہت سارے ہو چکے ہیں یہ ہم اس طرح سے سارے لگا دیں گے فٹیلائزر یہ گوبر خات دینی ہے آپ نے اور کوئی خاص فٹیلائزر میں اس کو نہیں دیتی ہوں گوبر خات اس میں ایک مٹھی ہم ہر پوٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں ہر مہینے تو اس سے یہ بہت اچھا گروہ کرتا رہتا ہے ویچھے اس پر کوئی میں نے آج تک انسیکٹ اور کسی بھی پیسٹ کا اٹیک نہیں دیکھا ہے کسی بھی ڈیجیز کا اٹیک اس پلانٹ پر میں نے نہیں دیکھا ہے پچھلے دو تین سال سے یہ ہے میرے پاس پلانٹ تو اس کو کسی قسم کی خاص اور کیئر کی ضرورت نہیں ہے بس وارٹرنگ کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اور اس طرح سے گروہ کیجئے اپنے گارڈن میں یہ ہماری ساری کٹنگز لگ چکی ہیں اس کے اندر تھوڑی سی سوائل کم ہے تو ہم ادھر سے ہی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی لگا دیتے ہیں کٹنگز چلیں جی یہ ساری کٹنگز لگ چکی ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پوٹ میں میرے خیال میں ایک ہی کٹنگ لگانی چاہیے یا دو کٹنگ لیکن میں نے کافی ساری کٹنگز ایک ایک پوٹ میں لگا دی ہیں اور پوٹس اویلیبل نہیں ہیں اور گارڈنرز کے مذہب میں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کسی قسم کے سیڈ اور کٹنگز کو پھینکنا گناہ ہے تو ہم لوگ تو ساری ہی کٹنگز اور سیڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو ویری مچ